اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ایک دفعہ پیٹ سے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جی آج ہم چپٹر نمبر ٹین کا کوئیسٹ نمبر ٹو کریں گے پرابلم ٹو کریں گے جو کہ سیملر ٹو پرابلم نمبر ون ہے بٹ اس کے اندر کیا آگیا جی آپ کے کچھ بیڈ ایٹس آگئے ہیں اپون ریفلیکشن کیم چی کمپنی ہیز ایسٹیمیٹی دیر دا فولنگ پیٹرن کہتے ہیں جی اگر یہ کمپنی کریٹ ٹرمز کچھ اس طرح کی رکھتی ہے کچھ لبرل رکھتی ہے تو پھر جو ہے آپ کو کچھ بیڈ ایٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے کیسے اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیڈ ایٹس جو ہے نا انکریمنٹل سیل کے اندر تین پرسنٹ اے میں ہے بی میں چھ پرسنٹ سی میں دس پرسنٹ اور ڈی میں پندرہ پرسنٹ ہیں یہ بیڈ ایٹس کی پرسنٹیجز ہیں کہتے ہیں یہ انکریمنٹل سیلز کے اندر بیڈرز کیا ہوتے ہیں بیڈرز یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں ڈیٹرز کے اندر جن لوگوں سے پیسے ملنے کی امید بالکل بھی نہیں ہوتی اب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیڈرز آ جاتے ہیں تو بتائیں کہ give the other assumptions in the problem number one which credit policy should be pursue کون سی credit policy جو ہے وہ پرسو کرنی چاہیے کیا اے بی سی ڈی اچھے بیٹے اس میں ساری چیزیں آپ کی سیم ہیں جو آپ problem number one کے اندر چیزیں کی ہیں وہ ہی اس کے اندر use ہونی ہے یہ ہی sketch بنے گا اسی طرح یہ ہی amounts آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ میں اس کو نہ کچھ short کر لیتا ہوں کیا کیسے short کرتا ہوں میں یہاں پہ سب سے پہلے لکھوں گا جی incremental سیل جو کہ question کے اندر already ڈیو یہ جی یہ ڈالر 2.8 ملین ہے یہ دیو یہ آپ کی ڈالر 1.8 ملین یہ دیو یہ ڈالر 1.2 ملین اور یہ دیو یہ کتنی ڈالر 1.6 ملین یہ incremental sale ہے اب ہمارے question کے اندر ساری چیزیں بیٹے سیم تھی ٹھیک ہے اس میں extra چیز آپ کی کیا add ہوئی ہے جی جو آپ کی پاس جو ہے نا bad debts کی percentage کتنی ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے percentage of bad debts اب یہ نے question کے اندر mention ہے bad debts دیکھیں یہ ہے 3, 6, 10 اور 15 سار اس کی percentage ہے 3% اور اس کی percentage ہے 6% اس کی percentage ہے 10% اور اس کی percentage ہے 15% ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو bad debts ہیں وہ کتنے نکلتے ہیں یعنی bad debts کی amount کتنے کے ساتھ آتی ہے نا تو incremental bad debts ٹھیک ہے تو اس کی amount کتنے ہی آتی ہے لیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے 2.8 million کو 3% سے multiply کر دینے تو آپ کے پاس bad debts کی amount نکل آئے گی ٹھیک ہے 2.8 multiply by 3% تو یہ آتا ہے 84,000 ہے ٹھیک ہے اس کا آتا جی آپ کا 84,000 لے جی اس کے بعد 1.8 million ہے ٹھیک ہے 18,00,000 ہے اس کو آپ ضرب دے دیں 6% سے یاد ہے آپ کا ایک لاکھ آٹھ ہزار کے ساتھ ہے اس کے بعد آپ کا یہ 12,00,000 ہے اس کو آپ نے multiply کرنا 10% کے ساتھ یادا ایک لاکھ 20,000 ٹھیک ہے ایک لاکھ 20,000 کے ساتھ اور اس کا کتھنے نکلتی ہے جی پوائنٹ 6 million ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بنتا ہے اگر آپ کی بنتی نوے آدار کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی یہ بیڈرس کی اماؤنٹ نکل آئی ہے اوپر پرسنٹیج تھی اب میں نے یہاں پہ اماؤنٹ اس کی نکال دی ہے اب اگلی بات جو آپ نے کرنی ہے اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سر ہمارے پاس جو ہے کوشن میں آپورچونٹی کاؤس کتنی ہے یا کتنی نکلی ہے آپورچونٹی کاؤسٹ بیٹے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے میں نے یہ دیکھیں یہ اوپرچونٹی کاؤس میں نے ڈریکٹ لکھ دی ہے لیکن اگر آپ کو کوشن کے اندر ڈیٹا دے دے تو آپ نے یہ پروسیجر پرفارم کر کے ٹھیک ہے پھر اوپرچونٹی کاؤس نکال لیں ہیں جو کہ کتنے کے ساتھ ہے چورانویں ہزار پانچ سو اس کی ہے اکیاسی ہزار اس کی ہے اکیاسی ہزار اس کی اور چونسوڑ آزار آٹھ سو اس کی ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ ڈریکٹ لکھ دی ہے اوپرچونٹی کاؤس لیکن اوپرچونٹی کاؤس لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے کوشن کرنا ہے تو آپ نے یہ پروسیجر کرنے کے بعد اوپرچونٹی کاؤس نکال لیں ہیں ٹھیک ہے تو چورانویں ہزار پانچ سو اس کی ہے جی اوپرچونٹی کاؤس دو ہومبا میرے ٹوٹل کرنا جی ہمارے پاس دو آلٹرنیٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک سیلیکٹ کرنا ہوتا اور ایک چھوڑنا ہوتے ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو چھوڑنے کے بعد مجھے میرا خرچہ کتنا ہوا ہے یعنی اس کو پروسیجر کرنے میں مجھے پروفٹ کتنا ہوا ہے اور اس کو چھوڑنے میں مجھے خرچہ کتنا ہوا ہے تو اہجипہ دیکھنا ہے تو یہ آپریجنڈی کاؤسٹ جی اس کی چورانویں ہزار پانچ سو ہے اس کی کیسی ازار اس کی کیسی ازار اس کی چونسوٹ آت سو ہے اب ان دونوں کو میں نے پلس کر رہا ہے ٹھیک ہے چوراسی ہزار جمع چورانویں ہزار پانچ سو تو یہ آتا ہے ایک لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو ان کو پلس کروں تو یہ آتا ہے ایک ایسی اور آٹھ ہوتے آپ کا سیمپل ایٹی نائن ون لیک ایٹی نائن تھاؤزن آئے گا یہ والا ایک لاکھ بیس ہزار ہے جمع کیسی ہے کیسی کرنویں ایک یہ آئے گا آپ کا دو لاکھ ایک ہزار ٹھیک ہے اور اس کو آپ جمع کریں چونسوٹ اور یہ آتا ہے آپ کا ایک لاکھ چون ہزار آٹھ سو ایک لاکھ چون ہزار آٹھ سو اب یہ نا آپ کی کوششن کے اندر ٹوٹل کاؤسٹ آگئی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کاؤسٹ ایک تو یہ بیڈٹس کی کاؤسٹ ہے کیونکہ یہ خرچہ ہوتا ہے جب بندوں سے پیسے ملنے کی امید نہیں ہوتی تو آپ سمجھیں یہ ایکسپینس ہوتا ہے دوسرا opportunity کاؤسٹ ہے جی آپ کے پاس یہ جناب آ رہی ہے ایک لاکھ چھتر پانسو یہ یہ اور یہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کوششن کے اندر جو ہے وہ profitability جو ہے وہ کتنی تھی جو incremental profitability آپ نے نکالی تھی نا وہ کتنی تھی incremental incremental profitability ٹھیک ہے تو incremental profitability کتنی ہے وہ آپ نے یہاں بھی calculate کرنی ہے یہاں بھی جناب incremental profit ہے کتنا اٹھائیس لاکھ ہے اٹھارہ لاکھ اپنا دو لاکھ اسی ہزار ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ اسی ہزار ہے ایک لاکھ بیس ہزار ہے اور ساٹھ ہزار ہے دو لاکھ اسی ہزار ہے اس کے بعد ہی ایک لاکھ اسی ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ بیس ہزار اس کا دیا ہے اور یہاں پہ جناب اس کا incremental کتنا ہے جی ساٹھ ہزار کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ساٹھ ہزار اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سر اب آپ کے پاس اب آپ بتائیں کہ آپ کس policy کو accept کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر total خرچہ ایک اندر آ رہا ہے جی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو کا لیکن profit سے میرے دو لاکھ اسی ہزار کے ساتھ تو ٹھیک ہے جی اس کو میں accept کرلوں گا yes i will consider this اب اس کو دیکھتا ہوں سر یہاں پہ خرچہ ہو رہا ہے ایک لاکھ و نانوے ہزار کا ہے لیکن profit آ رہا ہے جی ایک لاکھ اسی ہزار کا تو میں اس کو ریجیکٹ کروں گا نو لکھ دوں گا سر جی cost آ رہی ہے دو لاکھ ایک ہزار لیکن profit ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا تو اس کو بھی reject کر دوں گا سر جی ادھر آ رہا ہے جی cost ایک چوان آٹھ سو لیکن profit ہے جی ساٹھ ہزار کا تو انڈر سوٹسی بات ہے میں اس کو بھی گیا کر دوں گا نو کر دوں گا اور reason میں نے لکھ دین یہ نیچے کہ بھائی جی ایک ہی جو cost ہے وہ کم ہے اور profit زیادہ ہے اس کے لئے ایکسپٹ کیا باقی کو ریجیکٹ اس لئے کیا کہ اس کے یہ profit کم ہے اور یہ cost اس کی زیادہ ہے سو یہ تھا ہمارا آج کا question ٹھیک ہے اور اس question کے اندر benefits کی وجہ سے کچھ changes آ گئی ہیں تو آپ نے ان changes کو اس طرح سے considerate کرنا ہے لینے جی I hope آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے اور اس کو like اور share ضرور کریں سبسکرائب کریں اگر آپ new ہیں دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم اچھا اس میں جو ہے وہ question number three جو تھا اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں بھی اس نے لکھا ہوا جی recalculate the problem number two assuming the following pattern of the better losses 1.5 3% 5% and 7.5 5% 7.5% which policy now would be the best and why تو آپ نے بیٹی سارا question جو ہے اس طرح کرنا ہے لیکن اب دیکھیں question number two میں problem two میں bad rates کی percentages کچھ اور تھیں اس میں bad rates کی percentages کچھ ہو رہے ہیں تو آپ نے بس یہاں بھی percentages چینج کرنی ہے باقی سارا process وہی والا ہے پھر آپ نے یہاں پر آکے یہ دیکھنا ہے کہ سر جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو cost ہے وہ اب ہمارے profit کے against کتنی آتی ہے تو کیا ہم accept کرنا چاہیے یا reject کرنا چاہیے یا کس کو accept کریں یا کس کو reject کریں گے اس کو سٹرینٹس آپ نے خود کرنا ہے جی اگر آپ سے ہو گیا تو بہت اچھا ہے میں آپ کو toffee gift کروں گا اور اگر آپ سے نہ ہوا تو آپ کمنٹس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کے اس پر upload کر دوں گا تھانکیو سومت جی اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ